دیش و دیش میں ڈیلیسٹ اور اسلامی دیشوں کی اہم خبروں کیلئے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام ورلڈ بلیٹن بلیٹن کی شروعات میں بات کریں گے اسرائیل اور سعودی عرب کے رشتوں کے بارے میں سعودی عرب اور اسرائیل ہوں گے ایک ساتھ نتنیاہو کے قریبی نے کھولے راز عرب دیشوں اور اسرائیل کے بیچ رشتوں میں پائے جانے والی مٹھاس کسی سے چھپی نہیں ابراہم سمجھوتے کے بعد تو چار عرب دیشوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے رشتے ساروجنک بھی کر دیئے لیکن سعودی عرب اب تک کسی خاص موقع کے انتظار میں ہیں اور اس نے ابھی تک اپنے رشتوں کو جگزاہر نہیں کیا اب نتنیاہو کے قریبی اسرائیل کے ورشت نیتا نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اگلے سال تک سعودی عرب اور اسرائیل ایک میز پر ساتھ ہوں گے نتنیاہو کی لکٹ پارٹی کے ورشت سدسیے نے کہا ہمیں امید ہے کہ اگلے سال تلویو اور ریاض کے بیچ رشتوں کے سامانیے کرن کے لیے ایک سمجھوتے پر دستخط کر دیے جائیں گے اسرائیل کی ستہ دھاری پارٹی لکٹ کے ورشت سدسیے اور زائونی کیابینیٹ کے گٹھن کے پربھاری دانی دانون نتنیاہو کے قریب ہی مانے جاتے ہیں دانی دانون نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ اگلے سال کی شروعات میں ہی تلویو اور ریاض کے بیچ رشتوں کو سامانیے بنانے کے سمجھوتے پر ادھکارک روپ سے ہستاکشر ہو جائیں گے The Times of Israel نے سنیوکت راشت میں عوید راشت کے اس پروپرتنیدھی کے حوالے سے کہا کہ ریاض اور تلویو کے بیچ لگ بھگ منظوری بن چکی ہے اور اب صرف فارمیلٹی بچی ہے انہوں نے کہا جلد ہی دنیا دیکھے گی کہ سعودی عرب اور اسرائیل ایک ساتھ ایک میز پر ہوں گے اس زائونی نیتا نے کہا کہ پردھان منطری نیتن یاہو ابراہم سمجھوتے میں دوسرے عرب اور مسلم دیشوں کو شامل کرنے کو اپنی پراتھ مکتہ بتا چکے ہیں ادھکارک روپ سے پردھان منطری کا پتھ سنبھالنے کے بعد نیتن یاہو سنیوکت عرب امیرات کی یاترہ پر جائیں گے Times of Israel نے کہا کہ تلویو سعودی عرب کو بڑے اپھار کے روپ میں دیکھتا ہے دونوں دیشوں کے بیچ آپسی سہیوگ بہت اچھا ہے لیکن زائونی شاسن ان رشتوں کو پرن راجنیک مانیتا میں بدلتا دیکھنا چاہتا ہے اگلی خبر میں بات کریں گے یمن کی یمن کی باتیں مانی جائیں تب ہی ہوگا سیز فائر یمن جنان دولا منصار اللہ کے راجنیتک دفتر کے ورشت میمبر نے کہا کہ جب تک یمن کی مانگیں نہیں مانی جاتی اور ہمارے مولک ادھکار نہیں دیے جاتے تب تک سنگھرش جاری رہے گا یمن میں امریکہ کی سینی موجودگی پر بڑا بیان دیتے ہوئے علی القہوم نے کہا کہ باب المندب اور یمن کے ساحلی شہروں میں امریکہ کی موجودگی اس دیش اور سمدری ٹریفک کے لیے گمبیر خطرہ ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے آٹھ سال سے یمن کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اصل کھلاڑی امریکہ ہے سعودی عرب یو اے ای امریکہ کے پیادے ہیں جو فرانس بلٹین اور اسرائیل کے سہیوک سے یمن کے خلاف مورچہ کھولے ہوئے ہیں انصار اللہ کے اس سینئر میمبر نے کہا کہ امریکہ اور بلٹین کی اور سے یمن کی ناکہ بندی اور ہمارے خلاف ید بھڑکانے کی نیتیاں ہمیں اپنی حفاظت اور عطی کرمن کاریوں کے خلاف ایک جھٹ کرنے کے لیے اتصاہت کرتی ہیں اگر دشمن کی یہی حرکتیں جاری رہیں تو یمن کی جوابی کار روائی دشمن کو حیرت میں ڈال دے گی علی القحوم نے کہا کہ ہم سعودی گٹ بندھن سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی فریب مکر اور ہیلے سے باز آئیں اور نہ ہی سنیوک تراشت اور امریکہ کے وشیش دوت جیسے دھوکے میں رہیں بلکہ سچائی کو قبول کریں ید کے سمی کرن بدل چکے ہیں اور سچائی کچھ اور ہے وہیں یمن کے ودیش منطری حشام شرف نے کہا کی سنکٹ کے اس سمیے یمن کی جنتہ کے ساتھ اگر کوئی دیش پوری ایمانداری کے ساتھ کھڑا رہا تو وہ ایران ہے ایران کے خلاف یوروپی یونین کے بیان کو جھوٹ کا پلندہ بتاتے ہوئے حشام شرف نے کہا کی یمن کے خلاف جاری امانویے یود اور ناکابندی کے بیچ ہماری جنتہ پر آئے سنکٹ کے سمیے اگر کوئی دیش ایمانداری کے ساتھ کھڑا رہا تو وہ ایران ہے حشام شرف نے کہا کہ یوروپ اگر واسطہوں میں یمن میں شانتی چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ یمن کی امانوی ناکابندی ختم ہو ہم پر تھوپی گئی جنگ کو ختم کیا جائے اور یمن کی جنتہ کے مولک اور جنم سیدہ دکار دیے جائیں اگلی خبر میں بات کریں گے انجیلا مرکیل کے بیان اور یوروپ کے دہرے چریت لکھی جرمنی کی پروچانسلر کے بیان نے پششم کا چہرہ پھر بے نقاب کیا جرمنی کی پروچانسلر انجیلا مرکیل کے بیان نے ان دنوں دنیا بھر کی میڈیا میں سرخیاں بٹور رکھی ہیں اب گلوبل ٹائمز نے انجیلا مرکیل کے بیان پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے بیان نے ایک بار پھر پششمی دیشوں کے دہرے چریتر کو اجاگر کر دیا بتا دیں کہ جرمنی کی پروچانسلر مرکیل نے کہا تھا کہ پششمی دیشوں نے کبھی بھی روس کو وارتاکار دیش کے روپ میں نہیں دیکھا اور ویسٹ کنٹریز کا شروع سے ہی منسک سمجھوتے کو لاغو کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا مرکیل نے ایک جرمن نیوز پیپر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ منسک سمجھوتے سے لے کر یوکرین یوت تک پششمی دیشوں کی کوشش یہی تھی کہ وہ اپنے پرتی دیواندی سمجھے جانے والے روس کو کمزور کر دیں یہ سمجھوتے اور دوسری باتیں صرف اس لیے ہیں تاکہ پششمی دیشوں اور یوکرین کو تھوڑا وقت مل سکے سچائی یہی ہے کہ یوروپ اور امریکہ نے کبھی بھی یوکرین سنکٹ کو تالنے کا کوئی پریاس نہیں کیا گلوبل ٹائمز نے کہا کہ مرکیل کے اس بیان نے پششمی دنیا کے چہرے پر پڑا روس دوستی کا نقاب نوچ پھیکا ہے روس آج بھی پششمی دیشوں کے لیے راجنیتک روپ سے اچھوت اور بیگانہ دیش ہے بتا دیں کہ مرکیل نے اپنے بیان میں کہا کہ منسک سمجھوتا صرف ایک ڈراما تھا تاکہ یوکرین کو طاقت اکٹھا کرنے کا سمیں مل سکے یہ بات سب کے لیے کلیر ہے کہ سنکٹ ابھی دور نہیں ہوا لیکن ان سب سے یوکرین کو سمیں مل گیا تاکہ وہ ہتھیار جمع کر سکے اور یوت کی پلاننگ کر سکے بتا دیں کہ دو ہزار چودہ میں یوکرین میں ہوئے تختہ پلٹ اور منسک سمجھوتے کے وقت جرمنی کی باگ دور مرکیل کے ہاتھ میں تھی ڈونباس اور لہانسک کو معنیتہ دیتے سمیں پتن نے بھی منسک سمجھوتے کی بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب اس سمجھوتے کا کوئی وجود نہیں رہ گیا اور اس کا کارن روس نہیں ہے اگلی خبر میں بات کریں گے ایران کے پرمانو سمجھوتے اور عرب دیشوں کے رخ کے بارے میں ایران کے پرمانو کاری کرم سے عرب دیشوں میں دہشت سعودی عرب نے دی دھمکی ایران کے شانتی پرمانو کاری کرم پر پششمی دیشوں کے ساتھ ساتھ امریکہ نواز عرب دیشوں کی اور سے بھی پیان بازی تیز ہو گئی ہے سعودی عرب نے ایران کے پرمانو کاری کرم پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایران نے پرمانو ہتیار وکسط کیے تو عرب دیش ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھیں گے سعودی عرب کے ودیش منطری راج کمار فیصل بن فرہان نے پرمانو بم بنانے کی اٹکلوں کے بیچ ایران کو کھلی چیتاونی دی سعودی منطری نے کہا کہ ایران اگر پرمانو بم حاصل کرتا ہے تو خاری دیش بھی اپنی سرکشہ کو مضبوط کرنے کے لیے قدم اٹھائیں گے ایران اور وشوشکتیوں کے بیچ ہوئے پرمانو سمجھوتے میں امریکہ کی واپسی کے لیے ہونے والی وی اینا وارتہ رکی ہوئی ہے ایران گارنٹی چاہتا ہے کہ پھر سے امریکہ والی حرکت نہیں دورائی جائے گی جبکہ پسچمی دیشوں نے آروپ لگایا ہے کہ ایران غیر ضروری ڈیمانڈ کر رہا ہے وہیں امریکہ نے صاف کہا ہے کہ ہم فیلحال راجنیتک وارتہ سے ادھک دھیان ایران میں ہو رہے ویروت پردرشن اور دنگوں پر لگائے ہوئے ہیں غور طلب ہے کہ سال دوہزار اٹھارہ میں ڈونالڈ ڈرمپ ایران پرمانو سمجھوتے سے پیچھے ہٹ گئے تھے مہی سن یکتراشت کی پرمانو سنستہ کے مکیا نے اس بات کو لے کر چنتہ جتائی ہے کہ ایران نے پرمانو سموردھن نقشمتہ کو بڑھانے کا اعلان کیا ہے سعودی منطری فیصل بن فرحان نے ابودھابی میں آئے ہو جت ایک سمیلن میں کہا اگر ایران پرمانو بم حاصل کرتا ہے تو سبھی راستے بند ہو جائیں گے انہوں نے کہا اس علاقے میں ہم بہت خطرناک ماحول میں ہیں آپ امیت کر سکتے ہیں کہ علاقائی دیش نشچت روپ سے اس طرف دیکھیں گے کہ وہ خود اپنی سرکشہ کیسے کر سکتے ہیں غور طلب ہے کہ ایران نے ہمیشہ سے ہی دعویٰ کیا ہے کہ اس کا پرمانو کاری کرم ناغرک ادیشیوں کے لیے ہے ہمارا آج کا بلیٹن یہی ختم ہوتا ہے دیش و دیش میڈیلیسٹ اور اسلامی دیشوں کی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ولایت نیوز